ستنہ دسمبر سن دوہزار دس کی ایک خاموش سیمنگلی ان ایونٹفل دوپہر کو تونیسیا کے شہر صدی بوزید میں محمد بوزیزی نامی ایک شخص نے معارشی پسماندگی اور حکومتی جبرو ظلم کے خلاف احتجاج میں خود کو جلا ڈالا صدی بوزید کے اس بازار میں دور دور تک بوزیزی کی آہو پکار کے سوا کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا یہ معمولی محنت کش جوان خودسوزی کے نتیجے میں بینروس کے اکس اپتال میں چار جنوری دوہزار گیارہ کو تھرڈ ڈگری برنس کے باعث اپنی جان کھو بیٹھا اور جب اس واقعے کی تفصیل اور تصاویر فیس بک پر پھیلی تو اس دردناک روح کو جن جھوڑنے والے مظاہرے نے تونیسیا میں غم و غصے کا ایک ایسا طوفان برپا کیا جو گراجولی پورے خطے میں پھیل گیا ایجپت، یمن، لیبیا، سیریا اور بہرین جیسے ممالک میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس کے باقیات آج بھی دنیا سیاست کے منظر نامے پر نمائیا عوامی غم و غصے کی اس لہر کے نتیجے میں میڈل ایسٹ کے ان ممالک میں نظام بدلے گئے تاج اچھا لے گئے، تخت پلٹے گئے اور حکومتیں گرائیں گے محمد بو عزیزی کی خودسوزی کے نتیجے میں احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہوا اسے آج تک دنیا دے عرب سپرنگ کے نام سے جانتی ہے آئی ایم عبدالآہد اور آپ جانتے ہیں انکٹ ایکسپلین دوہزار دس اور گیارہ کے درمیان تونیسیا میں شروع ہونے والا وہ انقلاب جسے جازمین ریولیوشن کا نام دیا گیا آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گیا تونیسیا کے مختلف حصوں میں حکومت کے آمیرانہ طریقوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے جس پر تونیسیا کی حکومت کا رد عمل ان مظاہروں کو تشدد اور سٹیٹ مشینری کے زور کو استعمال کر کے ان مظاہروں کو سپریس کرنا تھا لیکن تونیسیا کی حکومت کی اسٹرائیجی رائے گاں گئی قوت اور زور ازمائی کی اس پولیسی نے عوام کے رنجے و غصے کو مزید بڑھایا اور ریزسٹنس کے اس طوفان کو مزید استحکام بخشا رائیڈنگ آن اس ویو آف یونیفائیڈ پروٹسٹ the tunisian people soon got what they want اور تونیسیا کے صدر زین العابدین بن علی کو 14 جنوری 2011 کو مصطفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کے تقریباً دس ماہ بعد دسمبر 2011 میں تونیسیا میں ایک جمہوری حکومت قائم کی گئی اور جب تونیسیا میں احتجاج کا یہ سلسلہ جاری تھا تو مصر میں 2011 جنوری کے اندر اس طرح کے انٹر کنیکٹڈ پروٹسٹ کا آغاز ہوا اور مصر کی حکومت نے بھی تشدد کا استعمال کر کے جس لائک دے در ان تونیسیا عوامی رزسٹنس کو روکنے کی کوشش کی انٹرنیٹ سمیت دیگر مواصلات کے ذرائع بھی بند کیے گئے لیکن یہ سپریشن بھی تونیسیا کی طرح بہت کھوکلی اور بہت نازک ثابت ہوئی جب مصری فوج نے عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا تو فوج کے سہارے کے بغیر لاچار آمیر حسنی مبارک کو بلاخر عوام کے آگے گھٹنے ٹیک نہ پڑے اور اس کے تیس سالہ دور حکومت کا فروری دوہزار کیارہ میں اختتام ہوا مصر و تونیسیا میں ہونے والے ان ایونٹس اور پلیٹیکل شفٹ سے حسلہ ذائق پا کر یمن شام اور بہرین میں بھی انسپائرڈ پلیٹیکل مومنٹس نے جنر لیا لیٹ جنوری فیبرری اور مارچ دوہزار کیارہ میں ہونے والے مظاہروں کے نتائج چاہے ہر کیس میں آئیڈیل نہ رہے ہوں لیکن یقیناً امپیکٹفل تھے یمن میں جنوری دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والے عوامی مظاہروں کے نتیجے میں صدر علی عبداللہ کے احمایتیوں کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا جب ملک کی بہت سی سیاسی فورسز اور قبائلی سردار اس کے مخالف ہو گئے علی عبداللہ کو ملک چھوڑنا پڑا لیکن چار مہینے بعد ان کی سرپرائز واپسی کے بعد انہوں نے ملک میں ادم استحقام کو دیکھتے ہوئے اپنے عودے سے دست پرداری کا اعلان کیا اور وائس پریزیڈنٹ عبدربو منصور حادی کو ملک کا چارج تھما دیا منصور حادی کی حکومت بھی استحقام قائم کرنے میں ناکام رہی اور ابھی تک یمن کے اندر خانہ جنگی کا سلسلہ جاری ہے ادھر فیبرری دوہزار گیارہ میں بہرین میں بھی ایک اپرائزنگ دیکھنے کو ملی لیکن انلائک ایجپٹ انٹونیزیا اس اپرائزنگ کے خلاف سٹیٹ مشنری مظاہروں کو کابو کرنے میں کامیاب ہوئی اور پروٹیسٹرز اور مظاہرین کے خلاف قومی سطح پر انتقامی کاروائیاں کی گئی حالانکہ کچھ اصلاحات بھی ان پروٹیسٹ کے ندیجے میں بہرین میں دیکھنے کو ملی لیکن آل ان آل بہرین اور یمن میں عرب سپرنگ کا وہ اثر و رسوخ نہ تھا وہ امپیکٹ نہ تھا جو ہمیں تونیزیا اور مصر میں دیکھنے کو ملا اور سیریا یعنی شام میں احتجاج اور مظاہروں کے نتیجے میں بشر الاسد کی رجیم کو زیادہ بڑا دھچکہ نہ لگ سگا اور بیرونی قوتوں کی مداخلت کے باعث شام میں صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہ ہو سکی اور خانہ جنگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری عرب سپرنگ کے اثرات محض ان ممالک تک محدود نہ تھے شمالی افریقہ اور میڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں بھی دیکھنے کو ملے الجیریا مروکو اور امان جیسے ممالک میں حکومتوں نے مظاہروں کو اوائٹ کرنے کے لیے ایک پری ایمٹیو میجر لیا اور کمپنسیشن کے طور پر کونسٹیوشنل ریفارمز اور پرسنیل چینجز کچھ حکومتی چہروں کے چینجز ان کے تبادلے تاکہ کیاوس کے وغیر اصلاحات کی جائے حالانکہ عرب سپرنگ پر as an outcome based movement بہت سے سوالیا نشان ہے لیکن اس کے ایمپیکٹ پر کسی کو کوئی شک نہیں اس کا ایک actual ایک real middle east کے اوپر ایمپیکٹ تھا حالانکہ یہ تحریک ایک headless revolution تھی جس نے problem کو تو بہت ہی جگہوں پہ eradicate کیا لیکن without providing a solution but one very intriguing thing happened اس تحریک نے دنیا کے geopolitical landscape میں ایک نئے پلیئر کی آمد کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا اور وہ پلیئر ہے social media عرب سپرنگ سے پہلے کسی کو صحیح مانوں میں social media کی ایک political tool کے طور پر potential کا اندازہ نہ تھا لیکن جس طرح سے facebook اور twitter کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرے synchronize کیے گئے اور facebook پہ groups موجود تھے بہت سے جن میں protest کی organization اور protest کی scheduling کی جاتی تھی اور جہاں mainstream media اس تحریک کو cover کرنے میں ناکام ہوا due to government pressures وہیں commoners نے وہیں لوگوں نے اپنے fonts کی poor resolution اور low quality camera کی مدد سے آگہی اور مواصلت کا ایک ایسا ربت قائم کیا جس کی بنا پر پورے middle east کے دھنوانوں کے ایوان ہل گئے اور دنیا بھر کے سیاسی دانشوروں کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دیا گیا کہ social media ایسا platform جس پر ہر شخص اپنے cause کی آواز بن سکتا ہے یہ محض ایک cyber tool نہیں بلکہ جہاں پہلے عوامی اجلاس اور plannings university campuses اور گلیوں چوباروں میں ہوتے تھے social media کے مدد سے یہ spaces ایک بڑے سکیل پر ایک virtual سکیل پر synchronize ہو چکے ہیں اور middle east میں ازادی اور حق خود رادیت کے لیے لڑنے والوں کے لیے social media had become absolutely essential واشنگن یونیورسٹی کی ایک study کے مطابق ایجپٹ میں دن میں دو لاکھ تیس ہزار tweets آزادی کے حوالی سے کی جاتی تھی اور اسی study کے ایک educated estimate کے مطابق صرف مصر ہی میں ٹوٹر کی مدد سے تقریباً ایک لاکھ لوگ mobilize ہو کر سڑکوں پر نکلے مگر اس کے ایک counter perspective میں Arab spring کے اس chaotic اس anarchic fallout سے مشرق وستہ کی چند ریاستوں جن میں UAE, سعودی عرب اور قطر روشن مثالیں ہیں ان ریاستوں نے اپنی core Arab values کو برقرار رکھتے ہوئے social media کے حوالے سے ایک soft power کا اور ایک نظریاتی flexibility کا ایسا استعمال کیا جس کے باعث آج یہ ریاستیں global spotlight میں نمائیا ہیں ہم نے soft power اور اس کی practical applications کے حوالے سے ایک پہلے ویڈیو میں discussion کی ہے you can find the link below now coming back to the topic social media اور خاص اور پر social media marketing کی اپنی داخلی اور خارجی policy میں ان states نے ایک ایسی incorporation کا مظاہرہ کیا اور ان ریاستوں کی policy کے حوالے سے لچک اب حالانکہ اس طرح کی policy سے ان ممالک کی image کو کوئی deep cleanse نہیں ملا لیکن ابھی ریاستیں ایک ایسا hybrid model acquire کر چکی ہیں جس کی بدولت مستقبل کی راہیں ہموار ہوتی جا رہی ہیں اور ان ملکوں کے youth کے لیے opportunity کے نئے درد نئے avenues کھل رہے ہیں آج arab spring کے آغاز کو ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ تحریک آج بھی کسی نہ کسی صورت میں مشرق وستہ میں جاری ہے for what is known as the second wave of arab spring would not be wrong in the late 2010s and early 2020s middle east میں عوامی غم و غصے کے باعث حکومتیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا 2019 میں مظاہرین الجیریا میں پریزیڈنٹ عبدالعزیز بودلفیکہ کی حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے اور سودان میں عمر البشیر کی 30 سالہ حکومت کا بھی کچھ ایسا ہی انجام ہوا عراق اور لبنان میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملے but still the same problem that even though the impact is great there is no concrete solution اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکسویں صدی کی غالباً سب سے influential political movement the arab spring کیا رزیسٹنس کی علمدار ہے یا پھر اینارکی کا ایک توفان اور پرہپس بوت وی والا رزیسٹانس یا پھر کیاوس all around اور کیا قومہ کے survival کے لیے خاص طور پر میڈلیسٹ کی قومہ کے survival کے لیے سوشل میڈیا کا اپنی خارجی اور داخلی پولسی میں انکوپریٹ کرنا لازم ہو چکا ہے is soft power the way towards the future what do you think let us know in the comments دوسرior قومت ب RAMP isons ومجیژی سوشلید تاوز x ا hearings موسیقی